یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکییں لے کے آئیں گے تہامہ پہاڑ تھا ایک بڑا سفید پہاڑ کے برابر وہ نیکییں لے کے آئیں گے لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں یہ معاملہ کھول کر بیان کر دیں حضور علیہ السلام فرمانے لگے وہ راتوں کو عبادت بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں لیکن فرمایا ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے ان کا نقصان یہ ہے گھاٹا اور خسارہ یہ ہے کہ جب وہ اکیلے ہوتے ہیں تو رب کی حرمتوں کو پامال کرتے ہیں دین کی حدوں کو توڑتے ہیں تنہانیوں میں رب کی نافرمانی کرتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ جو لوگوں کے بیچ نیکنیاں کی ہوتی ہیں نمازیں پڑھی ہوتی ہیں عبادتیں کی ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں اگر یہ لوگ اپنی تنہائی پا کر لیں تو ان کی باقی ساری عبادتیں بھی محفوظ ہو جائیں گی اپنی تنہائی پر توجہ دیں اپنی تنہائی بلخصوص نوجوانوں آپ سے بڑی دردمندہ محفوظ ہے اپنی تنہائی میں نا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو اچھے ارادے کرو اچھی منصوبہ بندی کرو لمبی دعائیں مانگو اکیلے جب ہو تو پھر نہ وضو کر کے رسول پاک کی بارگاہ میں درود و سلام دیوں کو قوت ملے گی حافظیں مضبوط ہوں گے تمہارے چہروں پر روش نہیں آئے گی